ایک بڑی خبر آپ کو بتا دیں ان دور میں موسم کا مجاز بدل گیا ہے دراصل کئی لاکھوں میں تیز بارش اور کئی کالنیز میں بارش کی وجہ سے بجلی گل ہے بارش سے اب ٹھنڈ اور بڑھ گئی ہے اور موسم کا جو یہ مجاز ہے بدلہ ہوا لوگوں کے لیے کچھ پریشانی بھی پنیت لے کر آیا چونکہ بارش ہونے کی وجہ سے ٹھنڈ تو بڑھی ہی ساتھ یہ اب بجلی بھی نہیں آ رہی ہے چونکہ بارش کافی دیر سے ہو رہی ہے ملکل بارش موسم نے اچانک سے کروٹ لی ہے اور حالکہ موسم ویبا کے طرف سے یہ بات پہلے ہی کہہ دی گئی تھی کہ ساتھ تاریخ کو بارش ہو سکتی ہے اور بارش ہوئی ہے اور کافی تیز بارش یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں تصویریں جو آئی ہیں ہمارے سیوگی کے طور پر بھیجی گئی ہیں ان دور میں کافی تیز بارش ہوئی ہے پوری سوڑکیں جو ہیں وہ لبالب ہو چکی ہیں کئی کشیتر ایسے ہیں جہاں پر پانی پھر گیا ہے اور تھنڈ کا بھی موسم ہے تو تھنڈک زائر طور پر پڑ گئی ہے اور ایسے میں لوگوں کے لیے بھاری پریشانی بھی یہ بنی ہوئی ہے ساتھ ہی ساتھ کہیں نہ کہیں دیکھا جائے تو کھیتی باری کے لیے بھی یہ بارش جو ہے یہ جتنی تیز رفتار میں بارش ہوئی ہے وہ نقصان دے ہو سکتے ہیں اور آگے کی ستھی کیا رہے گی اس پر موسم میں بھاگ سے بھی لگاتار ہمارا سمپرک ہے پوروان امان جو موسم میں بھاگنے جتا ہے تھا اس کے انسار بارش ہوئی ہے اور بارش کے چلتے تھنڈ بڑ گئی ہے تاپمان میں گراوٹ ضرور درج کی جائے گی اور ایک سوکھی تھنڈ جو ہے وہ لوگوں کے لیے پریشانی کا قارنٹ بن سکتی ہے لیکن ساتھ ساتھ جو سمسیاں یہاں پر وہ یہ کہ بارش کے چلتے بجلی نہیں آ رہی بطی گل ہے ایسے میں لوگوں کے لیے گھر میں رہنا بھی کئی بار مشکل ہو جاتا ہے بارش میں بجلی نہ آنے کی وجہ سے کئی سمسیاں اتپن ہو رہی چونکہ ابھی جس طرح سے ہمارا عام لوگوں کا جنجیون ہے وہ ایک بہت ہی بجلی پر نربھر کرتا ہے اور لمبے سمیں تک پاور کٹ رہنا ایک سمسیاں بن سکتا ہے اور اس بارش سے جو ابھی تک سمسیاں بھی بنی ہے چونکہ تھنڈ تو پڑے گی جنوری کا مہینہ اور موسم بھاگ کے طرف سے پوروان امان بھی اس پر جتایا گیا ہے ایسے میں نراشتوں کے لئے ایک بڑی سمسیا ہے بارش میں وہ کھلے میں رہنے ہی سکتے اور تھنڈ کے چلتے یہاں پر لوگوں کے لئے رہنے کے آشیانے اور جو رہن بسے رہے ہیں وہ ابھی کس طرح سے کام کر رہے ہیں یہاں بھی ایک سمسیاں رہے گی بلکل آشیش یہ غنیمت ہی ہے کہ آج اتوار کا دن ہے تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ گھر پر ہی ہیں برنہ عام دنوں میں اور لوگوں کے لئے مصیبت بن سکتی تھی لیکن یہ بارش جو ہوئی ہے اس کے بارے میں زیادہ جانکاری دے رہے ہیں مطلیش ہمارے سیوگی اندور سے مطلیش یہ بارش ہوئی ہے اور موسم بھاگ کیا جتا رہا ہے پہلی بات تو یہ بتائیے کہ کتنی دیر یہ بارش ہوئی ہے اور بجلی کیا لوٹ پائی ہے لوگ پریشان ہو رہے تھے دیکھیں پچھلے ایک گھنٹے سے اندور کے کئی کالونی میں یعنی اندور کے کئی جسوں میں پانی ابھی بھی گر رہا ہے یعنی اندور میں بارش کا دور جاری ہے اور جو کچھ کالونیاں ہیں قریب دس سے زیادہ ایسے کالونی ہیں جہاں کی بجلی گل ہے برسات کے وجہ سے کیونکہ تیجھ ہوا بھی چلنا سروع ہو چکی ہے اندور کا موسم بلکل پوری طریقے سے بدل چکا ہے جہاں اندور پچھلے تین دنوں سے تھنڈ کا کہہر جاری ہے بارش کا دور سروع ہو چکا ہے جو لوگوں کی سمجھتا ہے اور بڑا رہا ہے لوگ کافی برسات نے اس برسات سے کیونکہ برسات سے ساتھ اب تیج ہوا بھی چل رہی ہے تیج دور بس وقت کافی تھنڈ ہے اور سب سے زیادہ ان لوگوں کو سمجھتا کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو لوگ رین بیسیرہ میں جنہیں جہاں نہیں مل پا رہی ہے حالانکہ تھنڈ بہت زیادہ پڑ رہی ہے رین بیسیرہ میں جو ہے کوئی طریقے سے پھول چل رہا ہے اور ان دور کے ایم جی ایم میڈیکل کالیج کے پلیٹنم جبلی سماروہ میں کیمدری اسواس سے منتری منسک منڈاویا شامل ہوئے کیندری منتری نے ان دور کو کریٹیکل کیئر یونٹ کی بھی سوکا دی پچاس بیڈ والے کریٹیکل کیئر یونٹ کو پچاس کروڑ کی لاغت سے تیار کیا جائے گا منتری کیلاش وجہ ورگیہ نے ان دور کے لیے تین ہزار بیڈز والے اسپتال کی مانگ کی اور اس پر کیندری منتری نے ادھیکاریوں سے روپ ریکھا تیار کرنے کو کہا اور اس کارکرم کے بعد مدھر پدیش کی پہلی اور دیش کی آٹھویں سینٹرل ڈرگ ٹیسٹنگ لیب کا ادھیکارٹن کیا ان دور بیسے ہی دیرے دیرے پھارما ہب کی روپ میں ڈیولپ ہو رہا ہے بھارت سرکار نے بھی ایک میڈیکل ڈیوائز پارک یہاں دیا ہے شمکر جی بتا رہے تھے کہ ہمیں یہاں میڈیکل ڈیوائز کے لیے اس کا میٹنگ کے لیے ٹیسٹنگ کے لیے بیوستہ نہیں ہے تو میں نے کہا کہ جب پارک بن رہا ہے تو پارک میں میڈیکل ڈیوائز سویدہ میں مانتا ہوں کہ یہ اس کا ایک کمپننٹ ہوتا ہے اس کا ایک پارٹ ہوتا ہے کہ سویدہ بھی یہاں بکسیت ہوگی کون ملا کے اس کا فائدہ اندور اور مدیپردیش کو ہونا ہے 178 کروڑ روپیز کے 174 الگ 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 سویدہ سویدہوں کا لوکارپن اور سیلانیاز کیا گیا ہے میں مانتا ہوں کہ یہ ساری سویدھائے ہمارے مدیپردیش کی لوگوں کی ہیلتھ کی سویدہ کو سمیچت کرنے کے لیے اوپیوگی ہوگی ہم نے ان سے نیو دن کیا تھا کہ تین ہیار بیٹی ایک ہاؤسپیڈل جس میں کینسر یونٹ آلکھ سے ہوگی انہوں نے پرسنل کہا تھا کہ تھوڑ اسے لیٹ ہو گیا پر میں کوشش کروں گا کہ اندور کو کچھ دوں کیونکہ آپ میں کہا ہے تو بجھے لگتا ہے کہ کینسر یونٹ ہمیں ایک مل سکتی ہے اور چلیے بڑھتے آنکھیں کھرگون میں نوگرہ پنچکوشی دھارمے کے یاترہ میں بھاکتوں کا جن سہلاب املا کلکلاتی تھنڈ میں سر پر پوٹلی لے کر ہزاروں شردھالو آس تھا اور شردھا سے بھجن کی تنکرتے کے لیے پانچ دیوسی پیدل پنچکوشی یاترہ میں شامل یاتریوں کا شہر میں جگہ جگہ پشپ ورشہ کر سواگت کیا گیا اور آپ کو بتا دیں کہ پانچ دن میں پچہ ہتر کلومیٹر کی یاترہ کے دوران شردھالو اور بھجن منڈلیاں بارہ گاؤں میں پہنچیں گی اور سادھو سنتو اور ہزاروں شردھالو گیارہ دھارمک ستھلوں پر پوجل کریں اگوان نوگرے کی پنچکوشی یاترہ میں سادھالو کا سہلاب ہمڑتا ہے لوگ اپنے ماتھے پر سر میں اس کڑکڑاتی ٹھنڈ میں قریب پچھوٹر کلومیٹر کی یہ پانچ دیوسی یاترہ ہے جس میں دھارمک یاترہ میں سادھالو کا سہلاب ہمڑتا ہے ہر کوئی اس یاترہ میں سامل ہونا چاہتا ہے جس پرکار تھے یہ کڑکڑاتی ٹھنڈ پڑھ دی لیکن اس کے بعد بھی آستھا اور سدھا جم کر دیکھی جاتی ہے ہمارے ساتھ خود بابا موجود ہے جن کی اگوائی میں میردہ والے بابا ان کی اگوائی میں کس پرکار کی یاترہ ہے ہمارے نوگرہ پنچکوشی یاترہ ہے خرگون چلیل کے نکلی ہے آپ سبی بھکتوں کے لیے سب کا منو کامنا پورتی ہے منو کامنا پورتی یاترہ کا ادیس کیا اور کتنے سالوں سے نکل رہی ہے یہاں یاترہ کا لگاتار سو لہوان ورشہ ہے نوگرہ کی شانتی اور سکھ سمردی کلیش یاترہ کا آجن ہوتا ہے پانچ دن کی اپنچکوشی یاترہ ہے ایک دن میں پانچکوش چلنا ہوتا ہے ایک دن میں پانچکوش چلا جاتا ہے جس پرکار سے یہاں پہ ابھی ٹھنڈ پڑھ رہی ہے اوز گر رہی ہے کوہرہ ہے اس کے باوجود بھی پانچ دن تک دھارمی کے یاترہ نکلے گی کیسی آستہ رہتی سدھا لوں میں سدھا لوں میں جو ہے وہ بھگوان کے پرتی پوری آستہ نشتہ رہتی ہے وہ سبھی منو کامناہ پورنا کرتے ہیں اسی کے انسار جو ہے وہ پرتی ورسہ اتنے یاتریات وہ آئی جاتے سکتے ہیں